دریائے سندھ کے کنارے سے ہم سونا نکالنے میں کامیاب رہے پیچھے پیچھے جو زرد کلر میں سنہرے کلر میں گولڈن کلر میں زراد دکھائیں یہ سونا ہے مطلب یہاں پر سونا ہوگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اسیمی فیصل ممتاز ایڈور واشنگ ایم پاکستان میں فیصل ممتاز ناظرین میرے پاس ایک گرام ستر میلی گرام سونا ہے اور یہ سونا ہم دریائے سندھ کے کنارے سے نکال کر یہاں لے کر رہے ہیں راظرین اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں اپنی بھولی بالی پاکستانی عوام کو سمجھا سکوں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے مگر غلط قیادت کی وجہ سے غلط حکمرانی کی وجہ سے ہم اس حالت پر آ پہنچے گئے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت دو لاکھ روپے سے زائد ہو چکی ہے تجاوز کر چکی ہے مگر پاکستان کے دریاؤں میں پاکستان کی مٹی میں سونے کے اتنے ظاہر موجود ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو سب سے پہلے ہم اس سونے کو اصل فارم میں لے کر آتے ہیں سونے کی جو اوریجنل فارم ہوتی ہے اس کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو وہ پروسس دکھائیں گے جس میں یہ سونا دریائے سندھ کے کنارے سے ہم نے نکالا ہے سٹی ویڈا سندھ موسیقی 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 ناظری یہ آگیا ہمارا پیور گولڈ فرنڈز یہ ویڈو بنانے کے لئے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ مجھے جس زلہ شانگلہ جانا تھا اور زلہ شانگلہ میں دریائے سندھ کے کنارے پر سونے وال قبیلے کو ڈون کر آپ کے ساتھ یہ پروسس شیئر کرنا تھا خانہ بدوش لوگ آتے ہیں جیسے ہم بچمن سے دیکھ کر رہے ہیں یہاں لوگ آتے ہیں جو خانہ بدوش لوگ ہیں یہاں سے سونا نکال کے چلے جاتے ہیں اور یہ پروسس ہر سال لگا رہتا ہے فرنڈز دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ریت میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ضرورات پائے جاتے ہیں اور ان ضرورات کو ریت سے نکالنے کے لئے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سونے وال قبیلے کے یہ لوگ کس طرح سونا اس ریت سے الیدہ کرتے ہیں بڑے بڑے چٹانوں اور پتھروں کے نیچے سے ریت جمع کرتے ہیں جمع شدہ ریت کو اس کشتی نمہ اوزار پر ڈالا جاتا ہے جسے یہ اپنی زبان میں خراب کہتے ہیں دن بر یہ عمل دوہرایا جاتا ہے فرنڈز پورا دن خراب پر ریت چھاننے کے بعد ان کے باس جو ریت لاسٹ میں بچتی ہے اس میں سونے کے ضرورات ہیں آئی ایم پاکستان کے خاضرین ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جنگو پاکستان ایک منفرد جغرافیائی محل وقو پر موجود ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے پہاڑ قیمتی اور اقتصادی مادینیات کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں پوری انسانی تہذیب میں سونے ایک عظیم اقتصادی قدر رکھتا ہے اور ہمیشہ ایک منفرد ہستی رہا پاکستان میں سونے کے ممکن ظاہر بنیادی طور پر کرانہ کے چٹانوں میں موجود ہیں شلطر نالا میں موجود ہیں دریائے نیلم دریائے سن چطرال کی ندیان اور گلگت بلدستان کے مختلف مقامات میں پاکستان میں سونے کے زہائر بڑی صلاحیت رکھتے ہیں اور ناظرین آج کا ایکسپیریمنٹ بھی کامیاب رہا دریائے سن کے کنارے سے ہم سونا نکالنے میں کامیاب رہے جیسے کہ آپ اپنی سکن پر دیکھ سکتے ہیں ریت کے بالکل لاسٹ میں سونہرے کلر میں گولڈن کلر میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات دیکھ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں اس کٹوری میں ناظرین دوازار تیس کے اس جدید دور میں بھی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی مگر ہم زمین سے سونا نکالنے میں پوری طرح ناکام رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ بلکل پرانے انداز میں ہی سونا نکال رہے ہیں اور ان کے پاس آلہ گجٹ یا مشینری موجود نہیں ہے اگر حکومت وقت اس طرف توجہ دے تو دریائے سن کا یہ کنارہ پاکستان کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے اور یہ وی کے ذریعے سونا اٹھایا جائے گا روی میں سونے کو اس کوئلے پر رکھا جائے گا جس میں پارا مکمل طور پر جل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ پاکستان میں کرپشن کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ مجھے دیجئے